یومِ حساب انقریب آگیا ہے خان نے کہہ دیا ہے کہ ان کو بھاگنے نہیں دینا ایمین ایز اور ایم پی ایز کو اٹھا کر بفاداریاں تبدیل کروانے پہ لگے ہوئے ہیں ہم مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں یہ جہلی وزیراعظم ہے بھائی یہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہے عمران خان سے محبت کرنے والے عمران خان کو ان جھوٹے کیسل سے جو ہے مخلصی دلانے والے جس طرح آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو جس طرح الیکشن میں لوگوں نے بھرپور انداز سے اور تمام در جو ہے آپ کا دریہ عبور کرتے ہوئے ہی انہوں نے آ کے ووٹ دیئے تھے اس سے بھی زیادہ اب لگاؤ اور محبت اور چاہت کے ساتھ جو ہے لوگ انشاءاللہ آئیں گے تو اس لیے میں عوام کو بھی کیونکہ عوام کا بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ کیوں نہیں جلت کر رہے تو عوام کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیں آ کر اپنے خان سے محبت کا الہار کریں ستائیس تاریخ کو لاہور کے تاریخی شہر میں جہاں سے میں بھی احمد نے بنا ہوں اور لاہور میں جو ہے نواز شریف ہارا ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین سے اور یہ شہباز شریف فارم سیتہالیس کی پیداوار ہے مریم نواز فارم سیتہالیس کی پیداوار ہے یہ سارے آ کر دکھائیں کہ یہ جیلی جو بنے ہوئے ہیں شیر ان جیلی شیروں کو کس طرح سے بھگانا ہے آ کر ستائیس تاریخ کو اپنی محبت کی چاہت کا جو ہے آپ بھرپور انداز سے آ کر یہاں اظہار کریں اور ان کو بھاگنے مت دیں کیونکہ خان نے کہہ دیا ہے کہ ان کو بھاگنے نہیں دینا ان کے نام ای سی ال پر رکھے جائیں تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں کیونکہ تین مرتبہ یہ پاکستان کی دھتی ماں کو لوٹ کر یہ بھاگتے رہے ہیں اب چوتھی مرتبہ یہ جو ہے اب بھی گدھوں کی طرح ہماری جو ہے جرتی ماں کو پھر لوٹنے کے لیے اب ہم فرار نہیں ان کو ہونے دیں گے اور انشاءاللہ اس کا حساب یوم حساب انقریب آ گیا ہے بنگلہ دیش کی طرح اسی طرح ہوگا یہ جو ہے جس طرح حسینہ فاجد کو اب پناہ گاہ میسر نہیں آ رہی دنیا ساری میں اس کے ویزے جو ہے امریکہ نے اور برطانیہ نے منصوب کر دی ہیں اور ہندوستان اس سے جان چھڑوا رہا ہے تو اسی طرح یہ بھی بھاگنے کی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں بھاگنے نہیں دیں گے تو میں مبارک بات دیتا ہوں پاکستان کے عوام کو آئیے ستائیس تاریخ کو جہور کے تاریخی شہر میں اپنا جو ہے محبت کا اظہار کیجئے گا اور پاکستان اور اپنے مقدر کو سماریے گا تین کیو دیکھیں میں تین چار گھنٹے کل امران خان کے ساتھ تھا یہ جو آپ جس پریس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں میرے سامنے ہی ہو جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ جو ہے لمبے چوڑے بیانات دے کر ایک بھاشن دینا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ان کو زیب نہیں دیتا ہے اور جمہوری اگر حکومت کوئی ہے اور آئین کی پاسداری ہے اور آئین بھی قائم اور دائم ہے اور رول آف لابی اگر اس ملک میں جو ہے کوئی مانتا ہے اس کو تو پھر ان کو تو بالکل یہ بیان آ کر قوم کو خطاب کرنا ہی نہیں چاہیے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سارے چینلز جو ہے سب پروگرام روک کر ان کو اس طرح دکھا رہے ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ منتخب کوئی شخص ہیں اوہ بھائی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ایسے بیان دینے کے یہ اپنی کارکردگی دکھا رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کریں گے اوہ بھائی کس قانون کے تحت آپ کاروبار کروگے پھر آپ دھمکیاں دیتے ہو اور آج جو ہے کس قانون کے تحت کس آئین کے تحت کس دابطے کے تحت ہو اگر جب واقعی یہاں اس ملک میں کوئی جمہوریت ہوتی اور یہ جالی وزیر آزم نہ ہوتے تو پہلا کام یہ ہوتا ڈی جی آئی ایس پی آر کو ڈسمس کرتے سروس سے تو اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر سے میں بڑے عدب سے عرض کروں گا کیونکہ فوج ہماری ہے اپنی آپ کارکردگی پر توجہ دیجئے گا آپ اپنی جو ہے خدارہ بارڈرز کی حفاظت کو مضبوط کیجئے گا یہ دہشتگردی کا جو ناسور وہاں پھیل رہا ہے وہ اس لیے کہ آپ اپنا کام کرنے کی بجائے آپ فارم سینت آلیس پر پڑ گئے ہیں اور آپ ہر دلے میں بیٹھ کر آپ نے ایک سیکٹر کمانڈر اور آپ نے وہاں رکھ کے تو مقامی طور پر آپ نے پی ٹی آئی کے پیچھے پڑ کے کبھی امتیاز حاجی امتیاز چودری کو جو ہے اٹھا لیتے ہیں اور کبھی ہمارے جو ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اٹھا کر بفاداریاں تبدیل کروانے پر لگے ہوئے ہیں تو یہ بند ہو جانا چاہیے کیونکہ اگر ہم نے کوئی چیز تاریخ سے سیکھی ہے تو انیس سو اکتر کے سانہے سے مت کریں ہم مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ عوام کی محبت ہو لیکن یہ نفرت کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اس لیے میں یہی ارد کروں گا کہ بی جی آئی ایس پی آر کا بیان کا تو میں خیر کیا جواب دوں کیونکہ وہ نہ تو منتخب نمائندہ ہے نہ ان کو حق ہے کہ وہ ان مسائل پر پولش کرنے والے جو وزیر آزم ہے فارم سینت آلیس کی پیداوار وہ تو انہیں چیری بلوسم ہی کہتے تھے نا تو یہ چیری بلوسم نے تو یہ کہنا کوئی مجھے بھائید نہیں ہے یہ جہلی وزیر آزم ہے بھائی یہ فارم سینت آلیس کی پیداوار ہے یہ انہوں نے ہی اسے انسٹال کیا ہے اس منصب پر بٹھایا ہے وہ اگر ان کی تعریفیں نہیں کریں گے تو پھر کیا تمہاری میری کریں گے